آپ لوگ میں ہوں جاویز ہے تو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں صدر الیکٹرانکس مارکیٹ میں یہ عبداللہ حارون روڈ ہے یہ آگے کی طرف اب جائیں گے تو یہ موبائل مارکیٹ بلکل سامنے ہے اور اس کے سامنے ہی یہ آشن الیکٹرانکس ہے یہاں پہ گیزر کی کافی ورائیٹی موجود ہے یہاں پہ الیکٹرانکس گیزر موجود ہیں کیونکہ گیس کی آج کل شارٹیج ہے جس کی وجہ سے الیکٹر گیزر کی کافی ڈیمانڈ ہے اور اس کے ہم اس سائیڈ پہ دیکھیں گے تو یہ زینب مارکیٹ ہی طرح روڈ جان رہا ہوتا ہے اور یہ بلکہ سامنے ہی یہ شاپ ہے ہائر اوشن الیکٹرانکس تو آئیں اندر چلتے ہیں اور الیکٹر گیزر دیکھتے ہیں اور اس کے ریٹ بھی مالے ہیں اسواہاں گو بھائی جان بھائی جان کیا نام ہے آپ کا بابر حسین بابر بھئی ایک تو مجھے الیکٹرک گیزر دیکھائی گا اس کے علاوہ تھوڑا یہاں کا ایڈریس پر سمجھا دے گا دیکھیں یہ اوشین الیکٹرونکس ہے مین عبداللہ رنوڈ صدر بیوٹی ہاؤس میں واقعہ ہے بلکل بیوی ایسا سکولیل کریب ہمارا مین کام الیکٹرک گیزر کا ہے اور چونکہ آج کل بہت زیادہ الیکٹرک گیزر کا ٹرینڈ سیٹن ہوا ہوا ہے کیونکہ گیس کا جو برہان ہے اور بات یہ ہے کہ الیکٹرک گیزر پہلے لوگ اس وقت نہیں لیتے تھے کہ ان کے پاس انفرمیشن کی کمی تھی لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ بہت زیادہ بجلی لے گا تو آج ہم تمام الیکٹرک گیزر کی جو اقسام ہے ان سب کو سمجھائے گے اور ساتھ ساتھ لوگ کو بجلیا خرج بھی بتائے گے سب سے پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ الیکٹرک گیزر دو کٹیگریز میں آتا ہے ایک ہوتا ہے انسٹنٹ الیکٹرک گیزر اور ایک ہوتا ہے سمی انسٹنٹ سٹوریج الیکٹرک گیزر انسٹنٹ الیکٹرک گیزر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری پانی گرم دیتا ہے جس میں ہمارے پاس جو موڈل موجود ہیں اس وقت وہ لیکسٹون ہے یہ میڈ ان ملیشیا ہے اریسٹن ہے یہ اٹیلین برینڈ ہے اور میڈ ان اٹلی ہے اریسٹن کے جس طرح میں نے آپ کو دکھا یہ دو موڈل ہے ایک کلاسیکو ایک اور اس سلم پورے میڈل ایسٹ میں پورے سعودی آریبیا میں اور پورے یورپ میں کیونکہ یہ اٹیلین کمپنی ہے تو ان کا بہت بڑا ہولڈ ہے بہت بڑی مارکٹنگ کے پاس یورپ میں ہے میڈل ایسٹ میں ہے اور ہم بھی یہ بھائٹ سہی ایمپورٹ کرتے ہیں بلکل اس کو دکھا سکتے ہیں یہ انسٹنٹ گیزر ہے اب انسٹنٹ گیزر میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بجلی پینتیس سو وارٹ لیتے ہیں پینتیس سو وارٹ کا مطلب ہوتا ہے 3.5 کلو وارٹ اور ان کا جو اس کے انتر کوئی سٹوریش ٹینک نہیں ہوتا ایک ڈیوائیس ہوتی ہے یہ ڈیوائیس ہوتی ہے یہ انسٹنٹ انسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے فوری پانی گرم دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کا اپنا شاور رکمینڈڈ ہوتا ہے ہینڈ شاور جو کہ اس کا جو وارٹر کپیسٹی ہوتی ہے وہ دو سے تین لیٹر پر منٹ آؤٹ فلو ہوتا ہے پانی کے آؤٹ فلو دو سے تین لیٹر پر منٹ یہ دیتا ہے ٹھیک ہے اور پینتیس سو وارٹ یہ لیتا ہے اب پینتیس سو وارٹ کا مطلب یہ ہو گیا بہت سارے سارفین یہ سوچ رکھے بہت زیادہ بجری لیتا ہے اب ہم نے اسی لیے کسٹمر کے لیے ایک انفرمیٹیو یہ لگایا ہوا ہے جو ایک یونٹ ایکوالس ٹو جو آپ کے بل میں ہوتا ہے ایک یونٹ ایکوال ہوتا ہے کلو وارٹ پر آور اب ایک یونٹ یا آپ اس کو دوسری الفاظ میں کلو وارٹ آور بھی بول سکتے ہیں اسی طرح ایک مثال بھی یہاں پر دیوئی ہے کہ اگر آپ ایک سو وارٹ کا بل دس گھنٹے کے لیے چلائے سو ضربے دس ایکوال ٹو ہزار وارٹ پر آور ہزار وارٹ پر آور کا مطلب ہے ایک کلو وارٹ پر آور ایک کلو وارٹ پر آور کا مطلب ہے ایک یونٹ یعنی کہ ایک گھنٹے میں اگر ہزار وارٹ اب چلائے گے تو آپ کا ایک یونٹ بجلیہ گھرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلسل ایک گھنٹہ یا انسینٹ الیکٹر گیزر چلتا ہے تو ساڑھے تین یونٹ آپ کا بجلیہ خرچ ایک گھنٹے میں گھرے گا اور آج کل اگر آپ موجودہ ریٹ دیکھ لیں تو اگر آپ سو یونٹ سے اوپر کے الیکٹر کی بجلی جلاتے ہیں جو نیا تیریف ریٹ ہے اس مند کا وہ بائیس روپے سینٹالیس پیسے ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ چھاسٹھ روپے یا سٹھ سٹھ روپے میں ایک گھنٹے میں آپ آرام سے اس کے گرم پانیزم مستفید ہو سکتے ہیں اور ایک گھنٹے میں کم سے کم چار آدمی آرام سے نحاز کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دوسری جگہ یہ دیکھیں کہ یہ صرف چھاسٹھ روپے آپ کا خرچ نہیں ہوا ہے دوسری جگہ آپ نے گیس نہیں یوز کی ہے گیس نہیں یوز کی ہے تو گیس کی تو اگر گیس اگر آ رہی ہوتی تو اس ایک گھنٹے میں اگر آپ گیزر جلاتے ہیں تو گیس کا بھی تو خوش خرچ آتا نا اگر چھاسٹھ روپے نہیں آتا تو تیس چالیس روپے تو آتا ہی آتا تو آپ کا جو انکریمنٹ ہے نیٹ انکریمنٹ ہے وہ صرف بیس پچیس روپے آپ نے زیادہ خرچ کی ہے لیکن چونکہ گیس کا بہران ہے تو آپ آرام سے الیکٹرک گیزر سے مفتفید ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ چونکہ گیس کی پرائیس کیا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ملیشن انسانٹ الیکٹرک گیزر ہے اور یہ آج کل بہت ان ہوا ہوا ہے یہ کم سے کم سولہ ہزار روپے کا پڑتا ہے ٹھیک ہے سولہ ہزار روپے کا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کی رینج ہوتی ہے کیونکہ یہ سارے امپورٹڈ ہے ہمارے پاس ابھی تک چائنا یا لوکل کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو انسانٹ گیزر بنا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری ہوتا ہے انسانٹ گیزر کا اینرڈی ایفیشنٹ ہونا تو نہ چینیز تکنالوجی ابھی تک ایسی ہیں نہ لوکل تکنالوجی ایسی ہے جو کہ اتنے کم وات میں آپ کو انسانٹ الیکٹرک گیزر دے سکے ہاں لوکل بنے تھے نیز گیس وغیرہ کے تو وہ کم سے کم سات کلو وات کے تھے جو کہ بہت زیادہ تھا ان کے لئے بڑی سٹرانگ وائرنگ چاہیے ہوتی تھی جو لوگوں کو ڈائریک بیٹر سے لائن لینی پڑتی تھی تو ایک عذاب بن جاتا تھا لوگوں کے لئے دیکھیں دوسری کٹیگری جو الیکٹر گیزر میں ہے نا وہ سمی انسانٹ ہے سمی انسانٹ میں دیکھیں جو میں آپ کو جس طرح ابھی متعارف کرائے ایر اسٹین اٹلی کا برینڈ اسی طرح یہ ہے ہمارے پاس ایر اسٹین کمپنی میں یہ ہمارا دیکھیں پوری دبائی میڈل ایس میں شلتے ہیں سب سے خاص بات یہ ایمیریٹس آتھارٹی فور سینڈرڈیزیشن این میٹرالوجی جو کہ ایک کیو سی کمپنی ہے کوالیٹری کنٹرول کمپنی ہے میڈل ایس کی اس سے یہ اپروو شدہ ہے ٹھیک ہے فور سٹار ریٹنگ ہے اس گیزر کی اسی طرح سٹوریج گیزر میں ہمارا پاس سپر ایشیا ہمارا لوکل گجرہ والا کا نامی گنامی سپر ایشیا کسی تاریف کا متاج نہیں ان کا بھی ہے پندرہ لیٹر کا ٹھیک ہے اور دیکھیں ایریسٹن کی بات یہ ہے کہ یہ بارہ سو وارٹ بارہ سو وارٹ پہ چل رہا ہے اور سپر ایشیا دو آزار وارٹ پہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے اور یہ یورپین ٹیکنالوجی ہے تو انرجی افیشنٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک گھنڈے میں ایک اشاریا دو یونٹ اور اس کا ایک گھنڈے میں اگر مسل سے چلے تو دو یونٹ کا خرچ ہے اسی طرح یہ بھی دیکھیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے تئیس آزار روپے سے ٹھیک ہے اور یہ سپر ایشیا کا یہ اٹھارہ آزار پانچسو روپے گا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ایریسٹن کا یہ تھٹی لیٹر جس طرح یہ پندرہ لیٹر کی کپیسٹی میں تھا تو یہ تیس لیٹر کی کپیسٹی میں ہے یہ بھی میڈ اٹلی ہے اور یہ بھی کیول بارہ سو وارٹ پر ہے انرجی افیشنٹ موڈل ہے جو کہ آپ کا مسلسل تیس لیٹر کی آپ کو آٹ فلو دے گا کیپیسٹی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اٹلیان تھرمو سٹیٹ ہے اٹلیان اس کے اندر ایلیمنٹ لگا ہوا ہے اور یہ بجلی خرچ اس کا بھی ایک گھنڈے میں ایک اشاریہ دو یونٹ مطلب بائیس تہیس اور پچیس روپے میں آپ ایک گھنڈے میں اس سے مستفید ہو سکتے اور اگر آپ گیس کا خرچ مائنس کر رہے تو نیٹ انگریمنٹ آپ کا کوئی پانچ ساتھ روپے ہی آنا ہے جو اضافی آپ نے دینا ہے کیونکہ امرجنسی ہوتا ہے سردی ہے آپ کو گرم پانی چاہیے بچوں کے سکول کے لیے اپنے آفیس کے لیے صبح پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کا کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوگا اس میں اس کے علاوہ اگر آپ اور ورائٹی مچھ لے جائے تو ہمارا پر لوکل میں دیکھ لیں یہ ویلکم کا ہے یہ گجرا والا کا ہے اس میں یہ گجرا والا کا تو ہے ہماری لوکل گھنٹ کے پرڑکشن ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ بھی تمام کیو سی کے دھرو seiner سے پروی ہے اور ساتھ ساتھ یہ پچاس لیٹر کا ہے اس میں دو ہزار و وٹ کا eleanse ہیں ٹھیک ہے یہ کہ ایٹیلین measurement ہے اور consists اور ا میں سو ہفہد ہے یہ سب لایکی ہوت ہے یہ کول یہ کھول ہے اس سفر تھنڈے کی لائن ہوتی گرم کی لائن ہوتی ہے ٹھیک اس کا بھی اگر آپ خرج لے گے تو یہ ایک گھنٹے میں آپ کو پچاس لٹر کے آؤٹس fantasie دے گا اور ساتھ میں دو آدار وارٹ کا element ہے تو ایک گھنٹے میں دو یونٹ گرائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر بھی جو element اور thermostatic وہ italien لگاوا ہے ٹھیک ہے بلکل safe and secure ہے اس کے علاوہ اس میں 60 liter capacity کا بھی ہے اور جو اریسٹن کا میں نے آپ کو اس سے پہلے 15 اور 30 مطارف کر آیا اس کے بعد 50 liters میں ہے made in italy ٹھیک ہے اور اسی طرح اس میں 80 liters ہے اور سپر ایشیا کا جو میں نے آپ کو 15 liter کا مطارف کر آیا تو یہ 30 liter کا بھی ہمارا پر سپر ایشیا ہے ٹینک والا ٹیسٹر پر آر اس کی کپیسٹی آؤٹ فلو کی اور دو آزار وارٹ میں ہیں اور اریسٹن کی دیکھے خاص بات یہ کہ میں نے آپ کو ایسی بدایا ہے یہ انرجی افیشنٹ ہے جس طرح چھوٹے والے بارہ سو وارٹ میں تو اب جتنا بڑا ہو رہا ہے یہ پندرہ سو وارٹ سے اوپر نہیں یہاں لکھا ہے میں دیکھے اس کی description یہ کےول پندرہ سو وارٹ مطلب ڈیڈ یونٹ گھنٹے میں لے گا ڈیڈ یونٹ ٹھیک ہے اور آپ کو ایک گھنٹے میں یہ پچاس لیٹر کی گرم سپلائی دے گا رہا سے اور ان کی کیا رہے ہیں جے کہاں سے سٹار ڈے اگر آپ ایریسٹن کی بات کریں تو ایریسٹن کا یہ 50 لیٹر والا چالیس ہزار روپے کا ہے اسی طرح یہ 80 لیٹر پین تالیس ہزار روپے کا ہے اور اگر آپ ان کی بات کریں ہمارے لوکل پروڈکشن جو کہ سپر ایشیا اور ویلکم کے ہیں جو گجرہ والا کی بڑی انڈسٹریز ہے تو یہ ویلکم کمپنی کا جو ہے نا یہ 50 لیٹر کا ہے یہ ہے 16,500 روپے کا اور یہ 60 لیٹر ہے یہ 17,500 روپے کا ہے اور سپر ایشیا کا یہ والا ہمارے پر 30 لیٹر کا یہ بھی ایمپورٹڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے 22,000 روپے کا اس کے لئے لوکل میں جائیں اگر آپ لوکل میں چلے جائیں تو ہمارے پر گجرہ والا کے اس طرح کے لوکل بنے ہوئے ہیں جو کہ 12,000 روپے کی رینج میں ہیں یہ والا دس آر کا ہے یہ والا 12,000 روپے کا ہے اور ان کی کپیسٹی کیا ہے ان کی کپیسٹی ٹی گیلنز میں ہوتی ہے یہ 8 گیلن ہے یہ 12 گیلن ہے میں آپ کو آج کل لوگوں کا یہ خطشہ ہوتا ہے کہ ہمیں الیکٹر کیزر یوز کریں اور کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جب جتنے بھی ہمارے پاس یہ جو ایمپورٹڈ گیلنز ہیں ان کی اگر آپ کو میں ڈسکرپشنز بتاؤں تو ان کے اندر ایک بیلٹن ایل سی بھی سسٹم لگاوا ہوتا ہے جو بیلٹن ایل سی بھی سسٹم ہوتا ہے وہ کسی بھی انسانی جان پر اگر کرنٹ کا فلو شروع ہوتا ہے اسی وقت وہ سپلائے کو کٹ آف کر دیتا ہے اگر آپ یہاں فوکس کریں تو بیلٹن آر سی ڈی پاور سپلائے کٹ آف ان دی ایونٹ آف کرنٹ لیٹیج جتنے یہ باہر کے ایمپورٹڈ گیلنز ہیں ان سب میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کی کیو سی نہیں ہوگی اگر یہ پروٹیکشنز نہیں ہوگی اسی طرح ایرسٹن وغیرہ میں بھی یہ ساری پروٹیکشن ہے ہاں ہمارے لوکل گیلنز میں یہ پروٹیکشن نہیں ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں بجلی کا کوئی اتنا کرنٹ لگ رہا ہے کوئی چانس نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایلیمنٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ پانی گرم ہی نہیں کرتا پانی وہ گرم ہی نہیں کرتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا ایلیمنٹ خراب ہو گیا ہے اور اسے کرنٹ کا فلو ہی ختم ہو جاتا ہے